بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں کو پروفیسر اقبال حیدر بھٹی کا سلام ایکسسائز 3.5 جاری ہے آج ہم ایکویشنز کو ہی سولو کریں گے لیکن ایکویشنز میں تھوڑا سا فرق ہے اس سے پہلے جو آپ نے سسٹم کیا تھا سسٹم آف ایکویشنز اس کے اندر یہاں پہ میٹرکس بھی ہوتا تھا یہاں پہ کوئی کوفیشنٹ نہیں ہے صرف اور صرف زیرو ہیں اور اگر میٹرکس بھی زیرو کے برابر آجائے تو پھر اس سسٹم کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہوموجینیس سسٹم آف ایکویشن ہے ڈیفینیشن اس کے لکھ لیں آپ ہوموجینیس سسٹم آف ایکویشن ہوموجینیس سسٹم آف لینیر ایکویشن کیا ہوتا ہے اس کے لکھ لائے اس کے لکھ بادے ہیں اس کے لکھ 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 سسٹم آف ایکویشن آف ایکویشن آف ایکویشن is said to be homogenous if بی میٹریکس 0 کے برابر آجائے that is ax is equal to 0 تو یہاں پہ دیکھیں یہ بی یہاں پہ میٹریکس کیا ہے 0 کے برابر ہی ہے تو اس کا solution جو ہے ایک تو اس کو بغیر حال کیے ہی ہم اس کا solution نکال سکتے ہیں مثلا میں اگر x کی جگہ پہ 0 put کروں y کی جگہ پہ 0 put کروں z کی جگہ پہ 0 put کروں تو یہ equation satisfied ہو جائے گی 0 آجائے گا plus 2 into 0 minus 2 into 0 تو 0 is equal to 0 اس میں بھی x y z کی جگہ پہ 0 put کروں گا تو جو آپ 0 آجائے گا اس میں بھی تو بغیر solve کیے ہی اس کا ایک answer تو یہ نکلاتا ہے ٹھیک ہے اس میں x y اور z کی values 0 ہیں اس کو کہتے ہیں کہ یہ 9 trivial solution ہے ٹھیک ہے trivial solution کی definition پھر کیا ہوگی trivial solution if the values of all the variables all the variables is 0 that is x is equal to 0 y is equal to 0 z is equal to 0 then it is called trivial solution it is called trivial solution لیکن لیکن ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے نکالنا ہے non-trivial solution 0 کے علاوہ this solution other than 0 is called non-trivial solution non-trivial solution non-trivial solution non-trivial solution in ax is equal to 0 that is x is equal to 0 y is equal to 0 is called trivial solution achcha this solution of ax is equal to 0 other than 0 other than 0 is called non-trivial solution non-trivial solution تو اس کا ہم نے non-trivial solution نکالنا ہے 0 کے علاوہ solution یہ تو solution ہمارے پاس ہے لیکن ہم نے non-trivial solution نکالنا ہے تو پہلے ہم اس کا matrix a لکھیں گے a matrix آگیا 1 2 2 2 1 5 5 4 and 8 اب matrix b یہاں پہ 0 0 0 ہے اس کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ ہم فکر لکھیں گے the non-trivial solution exist 0 کے علاوہ solution exist کرے کرے گا the non-trivial solution exist if rank of a rank of matrix is less than number of columns اب اس کے column کی تعداد کتنی ہے 3 اب ہم اس کا rank نکال لیں گے اگر اس کا rank 3 سے چھوٹا ہوگا تو پھر اس کا solution exist کرے گا otherwise اس کا solution exist نہیں کرے گا اور اس کا ایک solution نہیں آئے گا ہمارے infinity solution آئیں گے چلے جی اب ہم اس کے اوپر row operations apply کر کے اس کو جو ہے identity matrix بنانے کی یعنی reduce actual form میں convert کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پہ one چاہیے ہے اب یہاں پہ zero چاہیے یہاں پہ zero چاہیے r2 minus two time of r1 r3 minus five time of r1 پہلی row میں کوئی change نہیں آئے گی جب کہ اس کو minus two سے multiply کر کے اس میں add کریں گے two سے multiply کر کے subtract کرنے کا مطلب minus two سے multiply کر کے add کریں two آگیا minus two سے multiply کریں minus four minus four plus one minus three پھر اس کے بعد اس کو minus two سے multiply کریں گے plus four plus four اور five nine اب میں نے اس کو five سے multiply کر کے اس میں سے subtract کرنا ہے تو minus five سے multiply کروں گا minus five اور plus five zero minus five کو multiply کروں گا تو minus ten minus ten اور plus six کس plus four minus six اس کو minus five سے multiply کریں گے plus ten plus ten اور eight that is eighteen ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہمیں یہاں بیوان کی ضرورت ہوتی ہے تو اب دیکھیں اگر اس کو میں minus three سے ڈیوائیڈ کرتا ہو نا تو بٹے والی رقمیں نہیں آتی ٹھیک ہے تو اوائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ریشن نمبر یعنی پی اوبر کی اس طرح کی رقم نہ آئے اگر آ بھی جائے تو وہ calculation تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے اس کو میں کیا کرنے جا رہا ہوں three کے ساتھ ڈیوائیڈ کروں minus one by three time of r two یہ آگیا one two minus two zero one minus three zero minus six eighteen اب یہاں پہ باننا چکا ہے اب مجھے اس کے اوپر zero لانا ہے اور نیچے zero لانا ہے اوپر zero لانے کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا r one منفی two time of r two اور یہاں پہ zero لانے کے لئے r three plus six time of r two this is equal to one اس کو minus two سے ملٹیپلائی کر کے add کریں گے zero اس کو minus two سے ملٹیپلائی کرو plus six plus six اور minus two minus four zero one minus three اس کو six سے ملٹیپلائی کیا zero ہی آگیا six سے ملٹیپلائی کیا six minus six zero آگیا six سے ملٹیپلائی کیا minus 18 plus 18 جواب zero کے برابر آگیا آرے واہ یہ دیکھیں گے یہ zero کے برابر آگئی تو اس کا rank کس کے برابر آگیا دو کے برابر آگیا rank کس کے برابر آیا دو کے برابر less than number of columns number of columns کتنے تھے آپ کے three تو تین سے چھوٹا آیا تو اس لئے اس کا solution possible ہے اب اس کو دوبارہ equations کی form میں لکھیں یہ کس کا coefficient تھا x کا y کا تو zero ہو گیا نا minus 4z is equal to zero یہ کیا ہے x ورہ zero ہو گیا y minus 3z is equal to zero یہاں سے x کی value نکال لو کس کے برابر آئی 4z y کس کے برابر آیا 3z اب آپ z کو مختلف values دیتے جائیں گے آپ کے بیشمار مختلف answer آتے جائیں z کی جگہ پہ one put کرتے نا let's suppose that z is equal to one تو x کس کے برابر آجے گا x برابر آجے 4 کے برابر اور y کس کے برابر آجے گا 3 آپ یہ values in equations پھٹ کر کے دیکھیں equation satisfied ہوگی اگر آپ کہتے ہیں نہیں میں z کی جگہ پہ two put کرنا ہے تو two put کریں گے تو x کی value کتنی آجے گی 8 y کی value آجے 6 آپ یہ values put کر دیکھیں گے equations satisfied ہو جائے 0 کے لاو جو مرضی value put کرنی ہے کیونکہ 0 put نکلیں گے تو یہاں پہ فکرہ لکھتے ہیں ہم for different value of یہ paper میں لکھنا ہے آپ نے for different value of z value of z we have different infinite solution تو put کر دیتے ہیں جی پھر ہم z کی جگہ پہ t put کر دیا تو x کس کے برابر آگیا 40 اور z y کے برابر آگیا 3 t کے برابر آگیا ٹھیک ہے in particular بھی اگر آپ value put کر na چاہتے ہیں in particular in particular put z equal to 1 ٹھیک ہے کیونکہ اگر میں direct z equal to 1 put کروں گا تو بچے question کریں گے 2 کیوں نہیں put کیا تو اس لئے general value put کی ہے میں t تو ایک value میں آپ کو ویسے put کر کے دکھا رہا ہوں z کے دیگر 1 put کریں گے x کس کے برابر آیا 4 y کس کے برابر آیا 3 اب آپ ان تین وں values کو put کر کے دیکھیں ان equations کے اندر یہ تین وں equations satisfied ہوں گے ٹھیک ہے یہ تھا homogenous equations کو solve کرنے کا طریقہ سیکھنڈ پارٹ دیکھیں homogenous equations کا اس کے اندر بھی matrix 0 ہے صرف variables آپ کو xyz کی بجائے x1 x2 x3 کی فارم میں دیئے گئے ہیں take the matrix A matrix A matrix میرے پاس آگیا 1 4 2 2 1 minus 3 3 2 minus 4 the non trivial solution exist trivial solution exist if and all if rank of A is less than number of columns تو آپ کو پتا ہے کہ rank نکال 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 ہم row operations کا استعمال کرتے ہیں اب دیکھیں ہمیں یہاں پہ 1 چاہیے وہ موجود ہے آپ اس کے نیچے 0 0 لے کے آئیں گے ہم یہاں پہ 0 لانے کے لیے مجھے 2 اس کو 2 سے ملٹیپلائی کر کے مائنس کرنے کی بجائے میں کہوں گا کہ اس کو مائنس 2 سے ملٹیپلائی کر کے add کریں مائنس 2 سے ملٹیپلائی کریں تو کیا آیا مائنس 4 مائنس 7 آگیا اب اس کو 3 سے ملٹیپلائی کر کے add کریں مائنس 3 سے ملٹیپلائی کریں مائنس 12 مائنس 12 plus 2 کیا جواب آیا مائنس 10 اس کو مائنس 3 سے ملٹیپلائی کروں گا تو کیا answer آئے گا مائنس 6 مائنس 10 آگی اب اب اگلی سٹیپ میں مجھے کیا چاہیے یہاں پہ 1 چاہیے تو یہاں پہ 1 لانے کے لیے منفی 1 7 کے ساتھ مائنس 7 کے ساتھ ڈیوائی کروں گا which is equal to 1 4 2 0 1 1 0 minus 10 minus 10 اب میں اس کے اوپر 0 لے آنگا اس کے نیچے 0 لے آنگا r1 میں سے 4 time of r2 کروں گا r3 plus 10 time of r2 کروں گا 1 اس کو minus 4 سے multiply کر کے add کریں اس کو minus 4 plus 2 minus 2 اس میں کوئی change نہیں آئے گی 0 اس کو 10 سے multiply کر کے add کریں ارے واہ یہ دیکھیں اس کا rank کس کے برابر آگیا 2 کے equal یہ 0 کے برابر آگئی تو rank is equal to 2 less than number of columns جو کہ کتنے تھے 3 تو اس لئے اس کا solution exist کرے گا یہ کس کا coefficient تھا x1 2 x3 is equal to 0 پھر یہ آجے گا 0 x1 plus x2 plus x3 is equal to 0 اس کو آپ اس طرح ڈریکٹ بھی لکھ سکتے تھے x1 minus 2 x3 is equal to 0 پھر x2 is equal to minus س س پہلے اس فار میں لکھ ٹھیک ہے اب x3 کو اٹھا کر دوسری طرف لے جائیں x1 is equal to 2 x3 اور x2 کس کے برابر آ گیا minus x3 اب اس کے بھی infinite solution جو ہے نکلیں for different value of x3 for different different value of x3 we have different infinite solution تو put کر دیں جی آپ x3 is equal to t تو x1 کس کے برابر نکلا آیا 2t کے برابر x2 کس کے برابر نکلا آیا minus t کے برابر یہ general solution آگیا آپ in particular یہ صرف آپ کو سب جانے کے لیے ہے particular x3 کی جگہ پہ 1 put کر دیں x1 کس کے برابر آجے 2 اور x2 کس کے برابر آجے گا minus 1 اب یہ 3 values اٹھا کر آپ اس system کے اندر put کر دیکھیں 3 کے 3 equations satisfied ہوں question number 4 کا last part homogenous system ہے ہم نے اس کا non trivial solution نکال نا ہے book کے اندر اس کو statement دینی چاہیے تھی find non trivial solution لیکن اس نے statement نہیں دی ہو ہی blender بھار رہا ہے تو اے matrix کس کے برابر آگیا 1 minus 2 minus 1 1 2 5 2 minus 1 4 the non trivial solution exist non trivial solution exist if and all if rank of a is less than number of columns تو یہاں پہ 1 چاہیے تھا ہے اب اس کے نیچے 0 0 بنانے ہیں تو آئیے کوشش کرتے ہیں اس کو اس میں سے minus کر دیں r2 میں سے r1 نکال دیں اور r3 میں سے 2 time of r1 نکال دیں 1 minus 2 minus 1 is minus multiply کر کر اس کے اندر add کریں is minus multiply کریں گے تو کیا آئے گا plus 2 or 2 4 is minus 2 multiply کریں گے تو minus 2 minus 1 plus 1 6 ہو جائے گا is minus 2 multiply کر کے add کر na ہے minus 2 multiply کرو تو کیا آگیا plus 4 plus 4 اور minus 2 سے multiply کریں گے تو یہ آگیا plus 4 اور minus 1 3 plus 3 آگیا اس کے بعد پھر اس کو minus 2 سے multiply کرنا ہے ہم آگیا پلاس 2 اور 4 یہ 6 آگیا اب ہم کیا کرتے ہیں ہمیں یہاں پہ 1 چاہیے یہاں پہ 1 لانے کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو پکڑ کر اس میں سے minus کر دیتے ہیں r2 میں سے r3 minus کر دیا یہ آگیا 1 minus 2 minus 1 0 4 میں سے 3 نکالے باقی رہ گئے 1 اس کو ہم اس میں سے minus کریں گے یہاں پہ آجائے 0 is equal to 0 3 6 6 یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے یہ جو میں نے 2 لکھا ہے یہ یہاں پہ 2 نہیں آتا اس کا coefficient 1 ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ آکے اس کا rank less than 3 نہیں آرہا تو اس لیے اس 2 کی جگہ پہ یہاں پہ لکھوں گا میں 1 اس کی وجہ سے پھر یہاں پہ change آئے گی اب دیکھیں اس کو جو ہے ہم multiply کریں گے جب minus کے ساتھ minus تو یہ plus 2 plus 2 اور 1 مل کے کتنا بنے گا یہاں پہ 3 آئے گا right اس کے بعد پھر باقی اس کے اندر کوئی اور change نہیں آئے گی اس کے بعد پھر ہمیں یہاں پہ 1 چاہیے 1 لانے کے لیے 3 کے ساتھ ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا 1 by 3 time of r2 یہاں گیا 1 minus 2 minus 1 0 1 2 0 3 6 اب ہم اس کے 1 کے اوپر 0 لے کے آئیں گے اور نیچے 0 لے کے آئیں گے تو یہ آ رہے گا r1 plus 2 time of r2 r3 minus 3 time of r2 which is equal to 1 اب اس کو میں 2 سے multiply کر کے اس میں add کرنا ہے تو 0 آئے گا 2 سے multiply کروں گا 4 4 minus 1 3 یہ آگ 0 1 2 0 کو جس سے مرضی ضرب دے کے add کریں جو آپ 0 آئے گا اس کو minus 3 سے multiply کر کریں 0 minus 3 سے multiply کریں 6 plus 6 0 تو اب دیکھیں اس کا rank جو ہے 2 کے برابر آیا rank is equal to less than 3 3 number of columns تو اس کا مطلب ہے solution exist کرے X2 plus 2 X3 is equal to 0 تو یہاں سے پھر X1 کی value میرے پاس آگئی minus 3 X3 اور X2 کی value آگئی minus 2 X3 اب آپ X3 کو different values دوگے تو different قسم کے answer آئیں گے for different value of X3 for different value of X3 we have different infinite solution تو generally طور پہ put کر دیتے ہیں X3 is equal to T you will get X1 minus 3 T کے برابر آجے گا اور X2 کس کے برابر آجے گا minus 2 T اوکے in particular value بھی put کر دیں آپ X3 کی جگہ پہ one put کر دیں جی آپ X3 کی جگہ پہ one put کیا X1 minus 3 اور X2 جو ہے یہ minus 2 کے برابر آگیا آپ X3 کی جگہ پہ minus 1 بھی put کر سکتے ہیں 2 3 4 جو آپ کا دل کرے آپ پھ کر سکتے ہیں اس ختم ہوتا ہے اگر آپ کو ہمارا لیکچر پسند آیا ہے تو چینل سبسائل کرنا وقت بھولیے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ